وہ انتہائی عشق تھی یا نور بے مثال تھا میں قید و بندگی سے ازاد اس صدی میں تھا وہ دور مصطفیٰ تھا میں مدینہ نبی میں تھا صحابی جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کسی آنے والے دور کا ہے امتی گنے گار ہن سے ہے یہ حضور ہے مگر سیاہ گار مسکرہ کے آپ نے کہا روکنا نہیں اسے امتی ہے اور وہ بھی آنے والے دور کا تیہ ہوا اثر کے بعد وہ برو ہوگی میری حاضری وہ برو نبی کے پاس ہوگی میری حاضری تصور عدالت نبی کیا تو ڈر گیا کہ کیا کہوں گا جا کے میں تو سوچ کے ہی مر گیا صحابی رسول نے کہا بیٹھ جا یہاں محفل رسول کے اصول سیکھ لے ذرا بیٹھنا سکھا رہے تھے مجھ کو وہ کس طرح چلنا بھی سکھا رہے تھے مجھ کو کہ کس طرح کہہ رہے تھے وہ خوامہ کا مو نہ کھولنا وہ خوش نصیب لوگ تھے جو دور مستقامے تھے فضا بھی خوش نصیب تھی زمین بھی خوش نصیب تھی نیا نیا کھلا کھلا سا نیلا آسمان تھا قرآنی طرز پر بنے گئے نئے نئے مکان تھے کئی گھروں میں اونٹ تھے کئی گھروں میں بکریاں پک رہا تھا کچھ جہاں جڑ رہی تھی لکڑیاں اتنے میں ازان ہوئی تو رونٹے کھڑے ہوئے دل کے جیسے کھل گئے تالس سب پڑے ہوئے وہ آسمان کا راگ تھا وہ دعوتِ بلال تھی میرے لیے تو وہ دعوتِ مثال و جہان تھی دھولیا نہا کے میں نے حضور بھی بنا لیا نسبتِ حضور کے میں نے اود بھی لگا لیا سر سے نکل پڑے ہم صحابیِ رسول کے جا رہے تھے سب سنتِ مسجدِ رسول کے وہ دھڑکنِ عجیب تھی وہ کب کبھی کمال تھی کہ آنکھ عشق بار تھی سرابع ملال تھی روح تھی کہ دیت کی تڑپ 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 ہر قدم پہ کھٹ رہا تھا فاصلہِ رسول سے اس کو را کے دیکھ رہے تھے یوں صحابہِ کرام جیسے جانتے ہوں کہ کون ہے یہ نوجوان دیکھ کے صحابیوں کی پیاری پیاری داڑیاں جانے کیسے رک گیا میں چوکھٹِ حضور کے کہ سنتِ رسول کے بغیر کیسے جاؤ گے یہ نہ ہو کہ حضور پھیر لیں چہرہِ قمر جیسے ہی یہ والا خیال ذہن میں میرے آ گیا نسبتِ رسول میں نے چہرہ بھی سجا لیا اللہم صلی علی محمد و علی محمد اللہم صلی علی محمد